حضرت عویس کرنی حضرت عویس کرنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کالا جسم پر ایک سفید دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا خلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں وہ آئے گا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعث کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ امت کو پیغام پہچانے کے لیے کہ ماں کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عویس سے دعا کروائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ وہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو کٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف جمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور جمن والے کھڑے رہے پھر کہا جمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبضہ کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو مراد قلبیلے والے بھی بیٹھ گئے صرف ایک آتمی بچہ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا سگا بدیجہ ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر عزیزہ تظہم نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا آپ نے پوچھا کدھر ہے تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے پوچھا کہاں گیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے امور چلانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ دیا اور عرفات کی طرف دور لگا دی جب وہاں پہنچئے تو دیکھا کہ عویس کرنی درست کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور امور چاروں طرف چل رہے ہیں یہ آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی تو کہا جی میں مجدور ہوں اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے تو عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ کچھ کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی عویس ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں تبلیغ نہیں تصوف نہیں اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اور بھو کی تدات میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور وہ ہے ماں کی حدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری اونی پھرتی جائے گی میں تیرے تفیق ان کو جنت میں داہل کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ